بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں وہی نیک لوگوں کا ولی ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں وہ یکتہ ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں یا اللہ ان پر ان کی آل اور تمام صحابہ کرام پر رحمتیں سلامتی اور برکتیں نازل فرما السلام علیکم اسلامیک ٹیچر کے پیارے دوستو میری بہنوں اور میرے پیارے بھائیو کیا آپ کے دونوں ہاتھ ملانے سے بے کنشان بنتا ہے اگر بنتا ہے تو آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت خاص ہے کیونکہ ہم آپ کو یہ بتانے والے ہیں کہ ایسے لوگوں کے ساتھ دو ہزار چوبیس سے پہلے کیا ہونے والا ہے اور ایسے لوگوں کو نئے سال شروع ہونے سے پہلے کیا کرنا چاہیے پیارے بھائیو یاد رہے کہ ہاتھ کی لکیریں پڑھنا اور دیکھنے کا مشغلہ تقریب ان دنیا بھر میں مقبول ہے ہاتھ دیکھنے والے لکیر پڑھ کر لوگوں کے مستقبل پڑھائی شادی کاروبار اور مختلف حالات کی معلومات فراہم کرتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ یہ معلومات بلکل صحیح اور صوفیح سے درست ہوں لیکن پھر بھی سب ہاتھ کی لکیروں اور قسمت میں کیا لکھا ہے اس بارے میں جاننے کے خواہش مند نظر آتے ہیں بعض اوقات لوگ صرف مزاک کے لیے اور کچھ لوگ شوق کے لیے بھی ہاتھ دیکھتے اور ہاتھوں کی لکیریں پڑھتے ہیں جبکہ کچھ ایسے بھی ہیں جو اس پر مکمل یقین بھی رکھتے ہیں اکثر و بیشتر گاؤں اور محلوں میں بعض خواتین یا مرد ایسے مل جاتے ہیں جو آپ کو ہاتھ دیکھ کر مختلف کے ہاتھ کی لکیریں دیکھنا ایک باقاعدہ علم ہے جس کو پامسٹری کہا جاتا ہے اس علم کے مطابق بے نشان والوں کیلئے کیا خبر ہے مکمل تفصیل آپ کو بتائیں گے ویڈیو کو آپ نے سکپ نہیں کرنا اور آخر تک لازمی دیکھنا ہے ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کیجئے گا پیارے بھائیوں اور میری بہنوں یہ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں جن کے پیچھے بہت سے راز چھپے ہیں اگر بات کی جائے چہرے کی بناوٹ کی تو چہرے کی بناوٹ بھی ایسی چیز ہے کہ جس کو آج تک اللہ تعالیٰ نے ریپیٹ نہیں کیا اور ہر انسان کا چہرہ دوسرے سے مختلف ہوتا ہے کیونکہ یہ انسان کی شناخت ہے چہرے ایک جیسے ہو جاتے تو شناخت ممکن نہ ہوتی تو جس طرح سے چہرے ایک جیسے نہیں ہوتے اسی طرح ہاتھوں کی لکیرے بھی ایک جیسی نہیں ہوتی پیارے بھائیوں ایک بات یاد رہے علم چاہے جو بھی ہو اور جہاں سے بھی آپ کو حاصل ہو بس آپ نے ایک کام کرنا ہے کہ بھروسہ صرف اور صرف اللہ کی ذات پر رکھنا ہے علم پر عمل ضرور کریں لیکن بھروسہ اور یقین اللہ پر ہونا چاہیے اللہ کے علاوہ کسی بھی چیز پر بھروسہ ہرگز نہ کریں ہم بات کر رہے تھے ایسے لوگوں کی جن کے ہاتھ ملانے سے بے کا نشان آسانی سے بنتا ہے آپ دونوں ہاتھوں کی ہتیلیوں کو اپنی جانب رکھ کر ملائیں تو آپ کو ہاتھوں کے درمیان بے کا نشان نظر آئے گا بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا یہ نشان آسانی سے نہیں بنتا زیادہ تر لوگوں کا یہ نشان آسانی سے بنتا ہے اب سوال یہ ہے کہ ایسے لوگوں کیلئے کیا خبر ہے اور ان کے لئے آنے والا سال یعنی دو ہزار چوبیس کیسا ہوگا ماہرین کے مطابق ایسے لوگوں کی زندگی میں بے شمار برکتیں ہوتی ہیں اور ان کے نصیب میں بلندی ہوتی ہے ایسا شخص کبھی نہ کبھی اپنی زندگی میں بعض کی طرح اپنی بلندیوں کو چھوٹا ہے یاد رہے کہ دونوں ہاتھوں کی یہ لکیر جو بے کا نشان بناتی ہے یہ ایک برج یعنی پل کا کام کرتی ہے اور دونوں ہاتھوں کے نصیب کو آپس میں ملاتی ہے اگر خدا نہ خواستہ یہ بے کا نشان نہ بنے اور آپ کی یہ لکیریں اوپر نیچے ہوں تو پھر آپ کی زندگی کی ساری ہی برکتیں ختم ہو جاتی ہیں تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنی ان دونوں لکیروں کو ملا کر اللہ کے ناموں کا یہ وظیفہ کریں تاکہ ان کی برکتیں لوٹائیں اور ان کو زندگی میں خیر حاصل ہوں وظیفہ یہ ہے ایسے لوگ ہر نماز کے بعد ہاتھ کی لکیریں ملا لیں جن سے بے بننا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے ان ناموں کا ورد اس طرح کریں یا اللہو یا باسیتو یا بسیرو کو اکتالیس مرتبہ پڑھ کر ہاتھوں پر پھونک مار دیں اور پھر ہاتھوں کو چہرے پر پھیڑ لیں اس عمل کو کرنے سے انشاءاللہ زندگی کی برکتیں لوٹائیں گی اول و آخر درود پاک آپ نے لازمی پڑھنا ہے اور وظیفہ مکمل کرنے کے بعد آپ نے خوب اللہ کی ذات سے دعائیں مانگنی ہیں انشاءاللہ آپ کی دعائیں قبول ہوں گی اور آپ کی پریشانیاں دور ہوں گی اور برکتیں اور بلندیاں بھی آپ کا مقدر ہو جائیں گی پیارے بھائیو آپ کو بتاتا چلوں کہ جس طریقے سے انگوٹھے کی انگولیوں کی لکیریں ہوتی ہیں جن کا بائیومیٹرک کیا جاتا ہے اور ان کے بائیومیٹرک سے بہت سی آسانیاں ہو چکی ہیں بلکل اسی طرح ہاتھ کی لکیریں بھی ہیں کہتے ہیں کہ ان لکیروں کو بھی اللہ تعالیٰ نے کبھی ریپیٹ نہیں کیا اور ہر انسان کی یہ لکیریں دوسرے سے مختلف ہوتی ہیں جن میں قدرت نے بہت کچھ لکھ چھوڑا ہے یاد رہے کہ یہ ایک علم ہے اور اس کو ایک علمی کے طور پر لینا چاہیے جیسے آپ کو بتایا جائے ویسے ہی کرنا ہے پیارے بھائیو آپ کو ہاتھوں کی لکیروں کے بارے میں کچھ مزید معلومات بھی بتاتے ہیں لہٰذا ویڈیو کو سکپ مت کیجئے گا ماہرین کے مطابق بعض لوگوں کے ہاتھوں کی لکیر زنجیری کی طرح بنی ہوتی ہیں ایسے لوگ پوری زندگی رشتوں کو بنانے میں اپنی تبانائی ضائع کر دیتے ہیں وہ لوگوں کو ایک جگہ روک کر رکھنا چاہتے ہیں لیکن کوئی ان کی بات نہیں سنتا بات کی جائے ان لوگوں کی جن کے ہاتھوں میں ایم کا نشان قدرتی طور پر بنتا ہے تو ایسے لوگ اپنی محنت کی وجہ سے ہمیشہ دوسروں سے ممتاز رہتے ہیں اتار چڑھا ان کی زندگی میں لگا رہتا ہے اور ایسے لوگ جن کے ہاتھوں میں بی کا نشان بنتا ہے تو ایسے لوگ اپنی زندگی میں وکٹری پا کر ہی رہتے ہیں اور ایسے لوگ جن کے ہاتھوں میں ایکس کا نشان قدرتی طور پر بنتا ہے تو ایسے لوگ تنگ دستی میں اور مفلیسی کا شکار رہتے ہیں یاد رہے کہ ایکس ملٹیپلائی کا نشان ہے اس لئے ایک دن آہی جاتا ہے اور وہ اپنی زندگی میں ترقی اور کامیابی کے راستے پر گامزن ہو ہی جاتے ہیں پیارے بھائیو اگر آپ کے ہاتھ میں گول لکیر زیادہ گول گھوم رہی ہوگی تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اکیلے میں روتے ہوں گے اور اپنے غموں کو چھپاتے ہوں گے لیکن دوسروں کے سامنے مسکراتے ہوں گے اور یہی جذبہ آپ کو ایک بلند مقام دل بانے والا ہے چلیے بات کرتے ہیں ہاتھ میں موجود ہارٹ لائن کی جو آپ کے انگلیوں کے نیچے سے سب سے پہلی لائن ہے اگر یہ لائن آپ کے درمیانی انگلی سے شروع ہوتی ہے تو سمجھ لیں کہ آپ میں بہترین لیڈر بننے کی صلاحیت موجود ہے آپ ایک اچھے لیڈر بن سکتے ہیں اگر یہ لائن آپ کی شہدت کی انگلی اور میڈل فنگر کے بیچ سے شروع ہو رہی ہے تو آپ اپنے کمیونکیشن سکلز کو استعمال کر کے بہت سے پیسے کم آ سکتے ہیں اور شہرت کم آ سکتے ہیں اگر یہ لائن آپ کی شہدت کی انگلی سے شروع ہوتی ہے تو سمجھ لیں آپ کو آگے بڑھنے سے کوئی نہیں روک سکتا ایک دن آگا کہ آپ کے ذہن میں آنے والے آئیڈیاز دنیا کے سامنے کریئیٹیو آئیڈیاز بن کر ابریں گے اور یہ بات غور سے سن لیں کہ اگر یہی لائن آپ کی شہدت کی انگلی اور انگوٹھے کے درمیان سے شروع ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ منفی سوچوں کا آپ پر غلبہ رہے گا اور لوگ بھی آپ سے یہ کہتے رہیں گے کہ تم نہیں کر سکتے لیکن یہ باتیں آپ کے آگے بڑھنے کا سبب بھی بن سکتی ہیں پیاری بہنوں اور میرے بھائیوں پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے کہ ہاتھوں کی لکیریں دیکھنا باقاعدہ علم ہے اور ان لکیروں کے نام بھی بتائے جاتے ہیں اور ان کو دیکھ کر انسان کے بارے میں بہت کچھ بتایا جاتا ہے لیکن ہم آپ کو دوبارہ یہی کہیں گے کہ آپ نے یقین صرف اور صرف اللہ کی ذات پر رکھنا ہے مقصد کیا ہے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے آپ ہاتھ کی لکیروں کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں کمنٹس میں ضرور بتائیے گا اور ویڈیو کو شیئر بھی ضرور کیجئے گا پیارے بھائیوں ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل اسلامیک ٹیچر کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹفیکشن بروقت ملتا رہے سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و مان میں رکھے آمین